ڈاکٹر زاکر نائک ایک شخصیت کا نام نہیں ہے ڈاکٹر زاکر نائک ایک تحریک کا نام ہے ایک ایسے کام کا نام ہے جس کام نے مسلمانوں کو دنیا میں غیر مسلموں کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کی ہمت دی وہ دلائل جو قرآن و حدیث میں موجود تھے ان دلائل کو بہت خوبی اور بہت اچھی انداز سے ڈاکٹر زاکر نائک نے دنیا کے سامنے پیش کیا اور یہ بات فخر سے کہی جا سکتی ہے کہ ڈاکٹر زاکر نائک اس صدی میں جو ایک کسوی صدی کہلاتی ہے اس صدی میں اسلام کی بہت خوب تشریح کرنے والی ایک شخصیت ہے لیکن ہر اچھے آدمی کی مشکلات ہوتی ہے اور وہ مشکل یہ ہے کہ ڈاکٹر زاکر نائک تقابل عدیان مختلف دینوں کے مابین جو ایک فرق ہے اسلام عیسائیت ہندومت سکمت ان کے ساتھ ہمارا جو اختلاف ہے اس کو واضح کرنے کا ان کا راستہ تھا طریقہ تھا انہوں نے اس طریقے کو چھوڑا اور اس کو کرتے کرتے ساتھ اپنے آپ کو بحثت ایک مفتی کے بھی متعارف کرانے لگ گئے اور اسلام کے وہ وہ اختلافی مسائل جو چودہ سو سالوں سے امت میں اختلافی چلتے ہوئے آ رہے تھے صحابہ کے دور کے بعد ان مسائل میں بھی انہوں نے اپنی رائے دینے شروع کی اور جو ان کے نظریہ کے مخالف لوگ تھے ان کو غلط کے نہ شروع کیا یہاں سے زاکر نائک صاحب اور جو یا دوسرے مسائل کے جو لوگ ہیں ان میں بہت زیادہ شدید اختلاف پیدا ہوا ڈاکٹر زاکر نائک صاحب کی خدمات سے انکار نہیں لیکن اس بات سے انکار ہے کہ ڈاکٹر زاکر نائک صاحب باقاعدہ ایک مفتی نہیں ہیں باقاعدہ ان کو اختلافی مسائل میں وہ ایک عبور حاصل نہیں ہیں جو اس زمانے میں اور بہت سارے بڑے بڑے علماء کو حاصل ہیں اس کی مثال یوں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ میرے بعد اگر نبی ہوتا تو عمر ہوتا لیکن ایک موقع پر حضرت عبور وکر کو نماز پڑھانے کے لئے کہا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر نماز پڑھائی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز پڑھانے پر شدید انکار کیا بہت زیادہ غصے کا اظہار کیا اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ ہر آدمی کا حرم ضروری نہیں ہے زاکر نائک صاحب کو ہمارے جو اختلافی حنفی شعفی مسالک کے جو اختلافات تھے اس میں بات نہیں کرنی چاہیے تھی اور نہیں کرنی چاہیے باقی جن کا وہ جس کام کے جس لائن کے آدمی ہیں بہت بڑے آدمی ہیں اللہ ان کے عمر میں برکت نصیب فرمائے اور امت کو ان سے مستفید ہونا نصیب فرمائے وہ اہل ادیس مسلک کے آدمی ہیں اپنے مسلک کی بات اپنے مسلک کی حد تک رکھے تو بہت اچھا ہے